نامدن صلی اللہ رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآشروہن بالمعروف اپنے خواتین کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو اسلام یہ دین فطرت ہے اور اس نے خواتین کو وہ مقام دیا کہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا یہ خواتین کے رائٹس کی تحریک ہے اسلام نے عورت کو جہاں پروپرٹی میں حق دیا اس کو علم اور تعلیم کا حق دیا وہیں اس کو اپنے مرضی سے شوہر چننے کا حق دیا اور اس بات کا بھی حق دیا ہے کہ جس گھر میں ہو جا رہی ہے شادی ہو کر کے وہاں کی تمام ذمہ داریاں اس کا نان نفقہ اور تمام چیزیں وہ بہت اچھے طریقے سے ادا کی جائے اسی مناسبت سے ہم دیکھیں تو امام احمد بن حنبل کی دس نصیحتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے سے شادی کے وقت اس کو یہ نصیحتیں فرمائی اور یہ ٹین گولڈن رولز ہیں ریلیشنشپ کے اور ظاہر ہے کہ اس میں دس یہ جو رولز ہیں اگر اس پر عمل کیا جائے تو بہترین شادی شدہ زندگی ایک شخص ایک کپل گزار سکتا ہے اس میں جو لوگ ابھی شادی ہو رہی ہیں ان کے لئے بھی نصیحتیں ہیں اور ان لوگوں کیلئے بھی نصیحتیں ہیں جن کی شادی ہو چکی ہے لیکن وہ وہ پوائنٹس جس طرف امام صاحب نے اشارہ کیا کیا وہ اس کو ادا کر رہے ہیں یا نہیں اس پر ہم کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے آئیے ہم اس کو سلسلے وار سنتے ہیں سب سے پہلی نصیحت انہوں نے اپنے بیٹے کو کی اور وہ یہ کہ عورتیں تمہاری توجہ چاہتی ہیں اٹینشن چاہتی ہیں اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ تم واضح محبت میں واضح الفاظ میں ان سے اظہار محبت کرتے رہو یہ دین اسلام کا خاصہ رہا ہے عام طور پر عشق اور محبت یہ دوسرے ٹریڈیشنز میں سانسکرٹیوں میں شادی سے پہلے ہوا کرتا ہے لیکن یہ دین اسلام کا خاصہ رہا ہے کہ محبت کا اظہار یہ میاں بیوی کے درمیان وَجَالْنَا بَيْنَهُمَا مَوَدَّتَ وَرْرَحْمَا قرآن نے بھی یہ بات کہی تو اس کا اظہار کرتے رہنا چاہیے امام کہتے ہیں کہ جس طرح سانس زندہ رہنے کیلئے ضروری ہے پانی ضروری ہے کھانا ضروری ہے بلکل اسی طرح سے ریلیشن کو مینٹین کرنے کیلئے آپسی تعلق کو استوار رکھنے کیلئے اظہار محبت یہ ضروری ہے اسی کے تحت تو انہیں دوسری بات کہی دوسرا پوائنٹ اور وہ یہ کہ یاد رکھو کہ اگر تم نے اظہار محبت میں بخیلی سے کام لیا تو تمہارے درمیان درار آ جائے گی اور یہ تمہارے رشتوں کو ختم کر دے گی آج جو جو کچھ طلاق کے اور اس کے معاملات بڑھ رہے ہیں میاں بیوی کے تعلقات جو خراب رہے ہیں ان میں سے ایک بنیادی طور پر وجہ ہے لوگوں نے کہا اور وہ یہ کہ رہتے تو ہیں سب ساتھ میں اگر یہ کرتے رہے تو وہ نکاح کی وہ تازگی بھی باقی رہے شادی شدہ زندگی کا وہ لطف آپ اس کو بار 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 لے سکتے ہیں اس لیے سے یہ بہت غیر معمولی حقیقت ہے تیسری بات انہوں نے کہی کہ عورتیں سخت مزاج مردوں کو ناپسند کرتی ہیں بہت زیادہ رول ڈسپلین اور ہر چیز کو بہت زیادہ مینٹین کرنا اور بلکل ہر بات بات پہ غصہ ہو جانا سخت مزاجی اور پھر آگے پڑھ کر کے تشدد تک کے چلے جانا اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو عورتیں قطع پسند نہیں کرتی لیکن اس کے برخص جو بہت نرم مزاج لوگ ہوتے ہیں تو عورتیں ان کو قابو میں کرنا بھی جانتی ہیں تو اب تمہارا مزاج اور تمہارا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ ان دونوں کے درمیان اعتدال کا راستہ تم اختیار کرو نہ اسے سخت بنو کہ وہ تم سے متنفر ہو جائے نہیں اتنے نرم نوالا بن جاؤ کہ جو رو کے غلام کہلاؤ اس کے درمیان اعتدال کے ساتھ تم کو زندگی بسر کرنی چاہیے چوتھی بات اور بہت اہم بات ہے انہیں کہا کہ عورتیں اپنے شہروں سے وہی توقع رکھتی ہے جو ایک شہر اپنے بیوی سے چاہتا ہے یعنی عزت محبت ظاہری جمال نفاست صفائی سترائی ظاہر ہے کہ آپ اگر بیوی کو عزت دیں گے تو آپ کو عزت ملیں گے آپ محبت دیں گے تو محبت ملیں گے اور اس میں انہوں نے جو ایک خاص بات کہی اور انہیں کہا کہ اس میں جو ایک چیز جس کی طرف عام طور پر مرد توجہ نہیں کر پاتے وہ یہ کہ عورتوں کو جو جمالیتی حص دی گئی وہ بہت سٹرونگ ہے ان کی سونگنی کی طاقت ان کی آپزرویشن کی طاقت یہ بہت زیادہ ہے تو وہ بہت بدبو کو اور خوشبو کو دونوں کو بہت زیادہ محسوس کرتی ہیں عام طور پر مرد اس کا خیال نہیں رکھتے دن بر کام کرے آفیس میں سے آئے کام کر کے آئے پسجینے کی بدبو ہے کپڑے ویسے ہی ہے گندے اور ویسے ہی آ کر کے بڑھ گیا اور پھر اس کے بعد پھر ڈریس بدل لیا کچھ پین لیا لنگی بنیان اور اس طرح سے بس اپنا رہ رہے ہیں اور پھر اس میں وہ رومانٹک ماحول جو مطلوب ہے میاں بیوی کے درمیان کہیں نہ کہیں وہ کمزور ہو جاتا ہے اور وہ جو بدبو اور وہ جو ایریٹیشن جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے خواتین مردوں کے قریب نہیں آ پاتی مردوں میں عام طور پر یہ حص بہت زیادہ کمزور ہوتی ہے اس لئے وہ زیادہ محسوس نہیں کرتے لیکن خواتین بہت باریکی سے دیکھیں گے اوزور بھی بہت باریکی سے کریں گی کہ ایسا ڈریس پہنا ہے کان میں کیا ہے سونے کا ہے یا نہیں ہے خواتین کے اندر ہی مزاج ہوتا ہے تو بہت باریکی سے وہ زیادہ اوزور کرتی ہیں اس لئے اس بات کی تاقیت فرمائی اپنے بیٹے کو کہ بیٹا صاف سترہ رہا کرو طہارت نفاست پاکزگی اور اس کے ساتھ خوشبو کا استعمال کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا کی چیزوں میں سے تین چیزیں بہت عزیز ہیں اس میں آپ نے ذکر فرمایا عورتیں اور خوشبو اور میرے آنکھوں کی تھنڈک نماز میں ہیں دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے تمہاری دنیا کی چیزوں میں سے عورتیں پسند ہیں یہ اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تاکہ ان کا حق ہم صحیح طریقے سے ادا کر سکے پانچویں بات انہوں نے کہی کہ گھر کی چار دیواری یہ اس کی سلطنت ہوتی ہے اس میں وہ کسی کا ہستک شیپ یا کسی کا انوالمنٹ وہ بلکل برداشت نہیں کرتی اور اس بات کو اسلام نے بھی تسلیم کیا کہ خواتین کو کچھ پریویسی کا ایک مقام ان کو ملنا چاہیے ان کا ایک روم ہو جہاں پر وہ پریویسی کے ساتھ میں رہ سکیں گویا کہ وہ ان کی سلطنت ہے اور اس سلطنت کے تخت پر وہ رانی ہے جس کو وہ مقام دیا گیا ہے اس بات کو قرآن نے بھی تسلیم کیا اور محسنہ کہا گیا محسنہ کہتے ہیں حسان وہ قلعہ ہے جس کے اندر وہ قائد جس کے اندر رہے کر کہ وہ سنس آف سیکیورٹی محسوس کرتی ہے اب اگر اس اس کے تھتہ کے اندر اس کی اس اختیدار میں اگر ہستک شیف ہو چاہے وہ ساس کے طرف سے ہو سسور کے طرف سے ہو ننند کے طرف سے ہو ذرا سا بھی کچھ معاملہ ہوگا تو پھر وہ برداشت نہیں کرے گی ہمارے پاس عام طور پر ایک جوائنٹ فیملی کا ایک ریواج ہوتا ہے اور وہاں پر یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اختیدار کے جنگ شروع ہو جاتی ہے ایک پہلے ساس کے ہاتھ میں ساری سلطنت یا بہو آنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ چلے گی کس کی اور پھر یہاں سے سارا معاملہ گڑھ بڑھ کرتا ہے تو ایک شوہر کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں آپ نے وہ والدہ کو ڈیو رسپیکٹ دے لیکن جو یہ بیوی آ رہی ہے اس کو بھی اس کا جو جائز حق ہے اس کو دے اور اگر جب اس کو حق مل جاتا ہے تو خواتین کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ بڑھ چڑھ کر خدمت کریں گے وہ شوہر کی بھی خدمت کریں گے اور ساتھ ساتھ اس کے سسرال والوں کی سب کی خدمت کریں گے لیکن اس کے لیے امام صاحب نے تاقید کی اپنے بیٹے کو اور یہ بات سمجھائی کہ اس کا جو سلطنت ہے وہ سلطنت اس کو ملنا چاہیے یعنی ڈیو رسپیکٹ اس کو ملنا چاہیے چھٹی بات ان نے کہی کہ ہر بیوی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے وہ شادی کر کے آئی ہے اس کا مطلب اس کا مائے کے والوں سے قطع تعلق نہیں ہو گیا وہ آپ کے ساتھ آ رہی ہے رہ رہی ہے لیکن جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر اس کے مائے کے والوں کے تعلق سے اس کے اوپر کوئی تانو تشریح کی جائے کوئی ٹانٹنگ کی جائے کچھ الفاظ ایسے استعمال کیے جائے تو پھر بہت زیادہ وہ ہرٹ ہو جاتی ہے یعنی اگر آپ کہیں کہ تمہارے چچا تو ایسے ہیں تمہارے باپ کو تو سمجھتا نہیں تھا اس طرح کی باتیں عام طور پر لوگ کہہ دیتے ہیں تمہارا خاندان تو ایسا تھا وہ اگرچہ کہ آپ کے ساتھ آئی ہے اس نے اپنا اپنا جسم اور اپنا نفس آپ کے حوالے کیا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے جو جو اپنے اس کے جو رشیداری ہیں وہ اس کے قطع تعلق ہے اسلام نے تو یہاں تک کے بات کی کہ جو ہمارے پاس عام طور پر رواج ہے کہ شادی کے بعد سرنم بدل جاتا ہے اسلام نے تو اس طرف بھی نکاح کے جو اس کا سرنے میں وہی باقی رہے گا اس کے والدین کے ساتھ جو تعلق ہے وہ باقی رہے گا اس کا پراپرٹی میں رائیڈ باقی رہے گا تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے یہ بہت کمزور پیلو ہوتا ہے عورتوں کا آپ لاکھ ان کے ساتھ میں اچھے سے زندگی گزارے ان کو تحفہ تائف بھی دے سب چیز کرے لیکن اگر ان کے مائکے والوں کے تعلق سے اگر آپ نے کوئی غلط سلط باتیں کہے دی تو اس وجہ سے سارے کی ایک رائے پر پانی پھر جاتا ہے آج جو نکاح جو توٹتے ہیں بہت سارے جو ریلیشنسیپ بریک ہوتے ہیں اس میں سے ایک بہت وجہ ہے اور بہت یعنی ایک لائٹر موڑ میں ایک مزاک کے طور پر ہم بہت ساری باتیں ایسی کہہ جاتے ہیں اس طرف ہم کو توجہ کرنا چاہیے کہ بہت سنسٹیو ایشو ہیں کہ ان کے مائکے والوں کے تعلق سے کوئی ایسی بات نہ آئے کہ جس کے وجہ سے وہ خواتین ہلٹ ہوں ساتھ بھی بات انہیں کہے اور بہت پیاری بات کی حدیث میں بھی بات آئی ہے کہ عورت نے پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور عام طور پر اس کا مطلب یہ سمجھا گیا کہ پسلی تیڑی ہوتی ہے تو عورت تیڑی ہے امام صاحب نے بہت اچھی بات کی انہیں کہا کہ یہ جو پسلی ہے یہ تیڑی اگر ہوگی تب ہی وہ پسلی ہے اس کا تیڑا پن اس کا نقص نہیں ہے یہ اس کا حسن ہے جیسے بھویں ہوتی ہے اگر بھویں سیدھی ہو جائے تو اس کا حسن نہیں ہے یہ اگر کماندار ہوگی تب ہی اس کا حسن ہے اسی طریقے سے چاند ہوتا ہے چاند کے جب پہلی تاریخ کا اور دوسری تاریخ کا چاند ہوتا ہے اس کا حسن اور اس کی خوبصورتی اس میں ہے کہ اس کی وہ کور وہ تھوڑی سی تیڑی ہوتی ہے تو امام صاحب نے کہا کہ ان کے اس تیڑے پن کو انجائے کرو اگر کبھی کوئی بات ناغوار بھی ہو تو ان کو سختی کے ساتھ سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو اگر آپ سختی کے ساتھ سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو بظاہر ایسا ہوتا ہے کہ خواتین ایکٹنگ کرتی ہے سامنے آ کر کہ ہاں بالکل اینے آپ کے سامنے آ کر وہ ایکٹنگ کرے گی پوسٹ کرے گی کہ وہ آپ سے ڈر گئی ہے اور آپ کی بات مان رہی ہے لیکن سختی کے ساتھ تو کبھی بات نہیں مانے گی اس کو بہت نرمی کے ساتھ اس کو یہ کرنا چاہیے اور وہ جو اس کے مزاج کا جو ایک خاص ایک وہ ہے اس سے لطف اندوز ہونا چاہیے یہ اس کا حسن ہے یہ اس کا نقص نہیں ہے اس حسن کو انجائے کرتے ہوئے اگر آپ زندگی گزاریں گے تو بہت اچھے سے آپ زندگی اپنے گزار سکیں گے بہت پیار اور محبت کے ساتھ آٹھوی بات انہوں نے کہیں عورتوں کی جو ایک کمزوری ہے اس میں سے ایک کمزوری یہ ہے کہ ان کے اندر ناشکری کا جذبہ اور ناخدری کا جذبہ پایا جاتا ہے یہ جذبہ وقتی ہوتا ہے آپ ساری دندگی آپ ان کے لئے سارا دیتے رہے ہوئے کہیں کہ صاحب تم نے تو ہمارے لئے کچھ کیا ہی نہیں تم کو تو میری فکر ہی نہیں ہے میں نے بیس سال تمہارے ساتھ گزار دی تم کو تو پروہ ہی نہیں ہے اس طرح کی باتیں وہ کہہ دیتی ہے یہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹینشن ریلیز وال ہوتا ہے خواتین کو جب ٹینشن میں آ جائیں گے تو اس طرح سے باتیں کر کے وہ اپنے اندر وہ ایک جو جو جمع ہوئی کچھ چیزیں ہو جاتی ہے جو ان کے لئے کبھی برسٹ ہو سکتی ہے نقصان دیوتی ہے اس کو ریلیز کرتی ہے اور خاص کر کے ریلیز کرتی ہے اپنے شوہر کے سامنے تو ایسے موقع پر اس کو بہت سکون کے ساتھ میں سننا چاہیے خواتین کے کچھ باتیں کچھ شکایتیں بھی ہوں تو اس کو بہت سکون سے سننا چاہیے فوری طور پر رییکٹ نہیں کرنا چاہیے اگر ایکشن اور رییکشن اگر وہاں پر شروع ہو جائے تو پھر معاملہ نزا کے تک جا سکتا ہے اور بہت سارے نقصانات اس کے ہو سکتے ہیں تو اس لحاظ سے اس بات کا بھی ہم کو خاص خیال رکھنا چاہیے نوی بات انہوں نے کہی بہت اہم بات کہی کہ اللہ تعالی نے بھی خواتین کے لیے کچھ مخصوص ایام رکھے ہیں مہواری کا ان کا پیرڈ ہوتا ہے اور ان مخصوص ایام میں اللہ تعالی نے ان کو چھوڑ دیے ان کو اپنی نماز جیسی عبادت جو سب سے بلند پایا عبادت ہے اس کو معاف کر دیا اور پھر قضا بھی واجب نہیں کی روزوں کے اندر چھوڑ دی دی گئی اس طرح کا ایک حصہ معاف کر دیا گروہ اس درمیان میں ان کی طبیعت میں کوئی چڑچڑاپن آ جاتا ہے کام کرنے کو جی نہیں چاہتا بہت ساری ایسے چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں ان کے ساتھ خصوصی معاملہ اور خصوصی ریایت سپیشل اسٹیٹس گویا کہ آپ کو اس دوران میں ان کو دینا چاہیے ابھی یہ جو بات آ رہی ہے کہ بہت سارے جو طلاق ہوتے ہیں اس کے اندر ایک وجہ یہ بھی ہوتے ہیں خواتین کبھی چڑچڑے موڑ میں ہو جائے غصے میں ہو جائے اس دوران میں اس پیریڈ کے دوران میں اس لیے آپ جانتے ہیں کہ طلاق کے دوران میں بیعت کہی گئے کہ جب وہ عدد کی مدد سے پاک ہو کر کے آ جائیں اس کے بعد ان کو طلاق دو کیونکہ خواتین کا مزاج اس دوران میں چینج جاتا ہے یہ بائیلوجیکل اور کئی سائیکولوجیکل اور کئی چیزیں فیزیکل چینجے سن کے اندر آتے ہیں اس کا خاص لحاظ ہم کو رکھنا چاہیے دسوئی اور آخری بات انہوں نے کہی کہ تمہاری بیوی تمہارے پاس ایک قیدی ہے ایک امانت ہے ان کے ساتھ انتہائی رحم دلی کا معاملہ کرو نرم خوئی کا معاملہ کرو سختی نہ کرو افوردر گزر سے کام لو یاد رکھو کہ وہ تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے اور یہی آخری وسیعت تھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نام کہ آپ بار بار آپ کا آخری وقت ہے چادر آپ موہ پر دال رہے ہیں نکال رہے ہیں اور آپ نے یہی بات اشارت فرمائی کیا بات اشارت فرمائی من النسائی من النسائی السلاتی دیکھو نماز 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 کے فکر کرو اور دوسری بات من النسائی دیکھو اپنے عورتوں کے بارے میں ان لوگوں کے بارے میں جو تمہارے خفز خدرت میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو یہ ٹین گولڈن رولز ہے اسلام نے تو کئی اصول بتائے جس پر عمل کر کے انسان اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بیویوں کے ساتھ اظہار محبت فرمایا آپ نے اپنے بیویوں کے ساتھ آپ اپنے بیوی کے ساتھ آپ دوڑے بھی ہیں اظہار محبت بھی کیا ہے سارے چیزیں کیے اور یہ کر کے امت کو آپ کو اور ہم کو یہ سبق دیا ہے کہ ہم کو اپنے بیویوں سے محبت کرنا چاہیے دیکھئے آج سارا معاشرہ اور ساری تعلیمات جو ویس سے آ رہی ہیں اس طرح سے آ رہی ہیں کہ بیوی کو چھوڑ کر سارا محبت کا اظہار باہر ہوگا یہ اسلام کی خاصیت ہے محبت کا اظہار میاں بیوی کے درمیان ہو چاہیے بہت رومنٹنگ انداز میں انسان زندگی گزارے اسی طریقے سے سجنا دھجنا یہ بھی اسلام نے اجازت دی اگر خواتین اگر سج دھج نہیں رہی تو حکم ہے کہ آپ ان کو مار بھی سکتے ہیں دیکھیں اس حد تک کہ سختی کی اجازت دی گئی کیوں سجنا اور دھجنا شہر کے لیے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ گھر میں تو ایسے ہی رہتے ہیں لوگ اور جب باہر نکلتے ہیں تو ساری سجاہ وارٹ اور ساری چیزیں ہوتی ہیں ان باتوں کا ہم کو لحاظ رکھنا چاہیے اس پر اگر ہم عمل کریں گے تو بہت اچھے سے ہم سکون کے ساتھ زندگی گزاریں گے ایک اچھی ہپی فیملی لائف گزاریں گے ظاہر ہے کہ یہ دنیا یہ زندگی بہت تھوڑی ہے ایک بار ملی ہے بہت سکون کے ساتھ اس کو گزارنا ہے تاکہ کل جنت میں لا زوال زندگی اور عبدی نعمت سے ہم سر فراز ہو سکے اس کی بنیاد اور اس کی بیس یہاں سے ہوتی ہے میں اس دعا پر اپنی بات کو ختم کروں جو خود اللہ تعالی نے سکھا ہی سورة الفرقان میں ربنا حبلنا من ازواجینا وزریاتنا خورتائین وجعلنا للمتقین امامہ اے ہمارے رب ہم کو ہمارے بیویوں سے اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈا کتا کر اور ہم کو متقیوں کا امام بنا وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمين